انشاءاللہ دو ہزار تیس کے لازمیں اس سیکٹر میں بھی پانچ ملابی بھی پوزیشن نامز کر دیا جائے گا انویسمنٹ پائنٹ اوپ ویو سے اس وقت ڈی ایچ ای ملتان بہترین جگہ آیا جا آنٹ نومہ کے اندر اندر اچھے پیسے وہ جو ہے نا وہ اپنے کور کر سکتا ہے اسلام علیکم میرا نام ہے سوہل آوان زلوی سٹیٹ کے پریٹ فارم سے ایک دفعہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ڈی ایچ ای ملتان کے انویسمنٹ پوائنٹ اوپ ویو سے اور جس جس سیکٹر میں پوزیشن دے رہے ہیں اس کے والے سے آج بات کی جائے گی سب سے پہلے میں بات کروں گا سیکٹر بی ٹو کی یہ ایک کنال کا سیکٹر ہے اور یہ بوسن ووٹ کے بلکو ساتھ پہلا بلوگ ہے ڈی ایچ ای ملتان کا اگلے منت سے انشاءاللہ دلہ ڈی ایچ کی انتظامیاں جو ہے اس کو پوزیشن انانونس کر رہی ہے اور ابھی ریشنٹ جو لاس منت گزر کے گیا اس میں سیکٹر بھی آٹھ مرلہ کا پوزیشن انانونس کی ہے تو اس کے ساتھ ہی پانچ مرلہ جو سیکٹر ٹی ہے وہ انشاءاللہ دو ہزار تھے اس کے لاس میں اس سیکٹر میں بھی پانچ مرلہ بھی بھی پوزیشن انانونس کر دیا جائے گا ڈی ایچ ای ملتان انتظامیاں کی پالیسی ایک یہ ہے کہ جس بھی سیکٹر میں پوزیشن انانونس کرتے ہیں آپ وہاں پہ ایک سال میں اپنا گھر بنائیں اور ڈویلمنٹ چارجز جو ہیں وہ ویروف کروائیں تو میں اپنے جتنے بھی کلینٹس ہیں ان سے یہ بات کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اپنا گھر بنانے کے لیے وہاں پہ پلاڑ لیا ہوئے ہیں تو کوشش کریں کہ جلدی سے جلدی وہاں ایک سال میں اپنا گھر مکمل کروائیں اور ڈی ای 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 ملتان انتظامیاں سے اپنا جو ڈویلمنٹ چارجز ہیں وہ ویروف کروائیں تو دوسرا میں نے یہ بات کرنی تھی کہ ڈی ایچ ملتان میں انویسمنٹ پوائنٹ آف ویو سے اس وقت جو پریز جا رہی ہیں وہ کافی لو ہیں گورنمنٹ کی صورتحال جس طرف جا رہی ہے اس کی وجہ سے پریز کافی نیچے ہیں تو اگر آپ لوگ وہاں پر انویسمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں تو بلکل ناصب تیس سے پینتیس لاکھ ربے میں اس وقت آپ کو پانچ ملے کا پلوٹ جو ہے ڈی ایچ ملتان میں مل جاتا ہے اور اگر آپ کو تھوڑا سا اوپر لینا چاہتے ہیں آٹھ ملے کا پلوٹ تو وہ آپ کو تقریباً چالیس سے پنتاریس لاکھ ربے کے بجڑ میں آپ کو آٹھ ملے کا پلوٹ مل جاتا ہے اسی طرح دس ملے کا پلوٹ ہے وہ آپ کو کوئی تقریباً پچاس سے پچپن لاکھ ربے کے بجڑ میں آپ کو اچھی لوکیشن کا پلوٹ جو ہے وہ مل جاتا ہے تو اگر ایک کنال کی بات کرنے تو ایک کنال کے جتنے بھی سیکٹر ہیں ان میں مختلف لوکیشن کے حساب سے پلوٹ ہے سکسٹی فائیب سے لے کے کوئی تقریباً ایک کروٹ ستر لاکھ ربے تک جو پلوٹ آپ کو وہاں پہ آویلیبل ہے وہ مل جائے گا دی ایچ اے ملتان میں تو انویسمنٹ پانٹ او بیو سے اس وقت دی ایچ اے ملتان بہترین جگہ ہے جہاں پہ آپ کو سرمایہ لگا سکتے ہیں اور اچھی پیسے کما سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ دی ایچ اے ملتان میں جو سب سے زیادہ انویسمنٹ اس وقت جو ہو رہی ہے وہ سیکٹر ایم سیکٹر ایم جو ہے وہ ڈی ایچ اے ملتان کا کہنے کے دل ہے وہاں پہ تقریباً کوئی پچاس ساٹھ گھر بن چکے ہوئے ہیں وہ پوزیشن سیکٹر ہے اور ڈویلمنٹ بھی وہاں پہ کافی زیادہ ہو چکی ہوئی ہے تو دوسرا ڈی ایچ اے ملتان کے حوالے سے اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس ساڑھ لاکھ رپے آیا ہے اور میں ڈی ایچ اے ملتان میں انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں تو میرا خیال ہے کہ یہ جو ٹائم جا رہا ہے یہ بہترین انویسمنٹ کا ٹائم ہے اگر وہ اس ٹائم ساڑ لاکھ رپے ڈی ایچ اے ملتان میں انویسمنٹ کرتے ہیں تو آنے والے دنوں میں انشاءاللہ اچھی پروفٹ ہونے ملے گی زیادہ نہیں کوئی تقریباً آنٹ نو ماہ کے اندر اندر اچھے پیسے وہ جو ہے نا وہ اپنے کور کر سکتا ہے اور دوسرا ایک اور بات میں نے آپ سے یہ شیئر کرنی تھی کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ میرے پاس دیڑھ کروڑ پہ ہے اور میں ڈی ایچ اے میں اچھی سوسائیٹی میں کوئی گھر لینا چاہ رہا ہوں تو اس کے لیے بہترین ہے ڈی ایچ اے ملتان ڈی ایچ اے ملتان جنوبی پنجاب با کہنے کے ایک جنت بنائی ہے ڈیڑھ کروڑ پہ جس بندے کے پاس ہے وہ پانچ منلے کا پلوڈ لے کے اس کے اوپر گھر بنا کے اچھے طریقے سے گھر بنائے اور وہاں پہ اچھی اپنی طرز زندگی جو ہے نا وہ گزار سکتا ہے دوسرا جو سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ڈی ایچ اے انتظامیہ سے جو فیسیلٹیز ہیں اس سے وہ فائدہ اٹھا سکتا ہے تو آپ لوگ ڈی ایچ اے ملتان میں انویسمنٹ کرنے کے لیے یہ نیچے ڈی اے کے نمبر پر رابطہ کریں ظلمی سٹیٹ جو نام ہے اعتماد کا ہمارے ساتھ جڑے رہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں آپ کو میں ڈی ایچ اے ملتان کے مزید جو ڈیویلمنٹ ہے کیا جو پوزیشن انانس ہوگی انشاءاللہ آپ کے ساتھ رابطے میں رہیں گے آپ ہمارے دی اے کے نمبر پر رابطہ کریں ہم آپ کو فیسیلٹیٹ کریں گے ڈی ایچ اے ملتان میں پلوٹس کے حوالے سے اور ٹریلڈرز کے حوالے سے ظلمی سٹیٹ پر آپ رابطہ کریں انشاءاللہ آپ کو اچھا سیلٹیٹ کریں گے بہت شکریہ تینکیو اللہ حافظ